سب کو انتظار ہے کس کو انتظار نہیں ہوگا کیونکہ پاک بھارت ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے لیکن اس ٹاکرے میں جو خدشات ظاہر کے جا رہے ہیں بارش کے بھی وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے لیکن اس پر ہم تفسیلی بات بھی کر لیتے ہیں سینئر سپورٹس ازدیاکار مرزا اقبال بیکسہ ہمارے صد موجود ہے مرزا صاحب اسلام علیکم خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں مرزا صاحب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر محکم عوسمیات کی جانب سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو یہ میچ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا اور اگر یہ میچ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹیمز کی تیاریاں کیسی نظر آ رہی ہیں والیکم اسلام شازیب آپ کو بھی اور مہک کو بھی سب بخیر اور تیاریوں کی بات ہے جس طرح میں ریپورٹ بھی سن رہا تھا کہ ابھی بھی اس وقت بھی میرے دوست نے مجھے فون کیا ملبرن سے وہاں بارش ہو رہی ہے اور پاکستانی ٹیم نے جو انڈو نیٹس کرنے آج بھارتی ٹیم انڈو نیٹس کر رہی ہے تو اب تیاری تو ٹیموں کی اتنی زیادہ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آئی سی سی نے کوئی ریزرب ڈے نہیں رکھا ہوا تو یقینی طور پر اگر میچ واش آؤٹ ہو گیا تو پھر ایک ایک پوائنٹ ملے گا لیکن جو رول ہے ٹی ٹیٹی کا کہ کم از کم پانچ اوورس کا میچ ہونا چاہیے دونوں ٹیموں کی انکس کم از کم پانچ پانچ اوورس کی ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہوتی ہے تو پھر میچ کو جو ہے وہ پوائنٹس کو ایکولی ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر جس طرح سے پاکستان اور بھارت کا میچ پانچ پانچ اوور کا ہوا تو پھر انٹریس کہاں رہے گا لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہاں ہائپ بنی ہوئی ہے کیونکہ آسٹیلیا کے دو ہی شہر ہیں ملبرن اور سیڈنی کے جہاں بڑی تعداد میں اسیائی باشندے آباد ہے اور ملبرن میں بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے پوسٹرز لگے ہوئے پاکستانی انڈیلز پاکستان کے جھنڈے لیے ہوئے اور وہاں پر جو ہے وہ جو مجھے اطلاعات ملی ہے پاکستان کی گرین شرٹز دکھ رہی ہے ورلڈ کپ کی لیکن اگر میچ نہیں ہوا شازیب تو بڑی ڈس ملبرن کو جو ہوا تھا میک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دس وقتوں سے بھارت کو اورایا تھا ایک سو باوند رضا ہم نے اچیب کر لیا تھا ٹارگٹ ایک سو باوند کس کو بول دکتا ہے مرزا صاحب تو اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم ریپلے کے انتظار میں لیکن جس طرح سے کانٹروورسی بھارت نے کریئیٹ کی جائشہ نے اس میچ سے پہلے اس کی وجہ سے اس میچ میں اور ایکسائیٹمنٹ کہ پاکستانی سپورٹرز کہہ رہے گے یہ کیا بیان دے دیا کل ان کے جو منسٹر ہیں سپورٹس کے انوراک تھاکر ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کا فیصلہ جو ہے بھارتی حکومت کرے گی اور جائشہ نے اپنی طرف سے بیان دے دیا وہ امیت شاہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کے سابزادے ہیں تو بھارت کی کرکٹ بورڈ میں بھی سیاست بہت زیادہ آ گئی ہے اقبال بھائی جب میٹنگ میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ ایک چیز کی میزبانی ہمیں دی جا رہی ہے اس کے بعد اس طرح سے آپ کا رویہ اس کے بعد اس طرح سے آپ کی طرف سے خبریں آنا اس کے بعد اس طرح سے آپ کے ڈیسیجن آنا یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے ظاہر اسی بات ہے کرکٹ ایک جنٹلمنٹ گیم ہے اس میں آپ اس طرح سے اپنی سیاست کو اپنی گورنمنٹ کو انوالف کر دیں گے تو نہ تو کرکٹ رہے گی اور نہ ہی پھر کسی طریقے کا کوئی اور کھیل رہے گا بلکل مہک آپ نے صحیح کہا یہ مائنسیٹ جو ہے اس بات کو ریفلیک کرتا ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے موڈی کی وہ انتہا پسند حکومت ہے وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں ہر شخص جانتا ہے لیکن اب وہ کرکٹ میں بھی سیاست کو لے آئے ہیں کیونکہ امید شاہ جو ہے وہ نرینڈرہ موڈی کے دائیں بازو ہیں وہ گجرات سے ان کا احمد آباد سے تعلق ہے اور ان کے صاحبزادے جائے شاہ کو انہوں نے سیکریٹری بنوا دیا بی سی سی آئے کا اور جائے شاہ نے ساروک گنگولی کی چھٹی کرائی ہے کہ وہ ساروک گنگولی ان کی باتیں نہیں سن رہتے ہیں کہاں ہوتا ہے کہ کسی کرکٹ بورٹ کا سیکریٹری جو ہے وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا صدر بن جائے لیکن جائے شاہ بن گئے کیونکہ انہیں پولیٹیکل بیکنگ ہے تو اب یہی ہے کہ ان معاملات کو وہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکا رہے ہیں جب آئندہ الیکشن ہو تو اس میں اس کو کیش کر آئے ہیں کیونکہ انتہا پسند ہندو جو ہے وہ اس کو بڑی قدر کی نکاح سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑا زبدست کمال کر دیا جائے شاہ نے حالانکہ مہک آپ صحیح کہہ رہی ہیں نہ کوئی میٹنگ ہوئی نہ کچھ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی سٹیٹمنٹ دے دیا تو ای تینک یہ ریفلیک کرتا ہے اور ان کا میڈیا بھی آپ دیکھیں دو دن سے چلا رہا ہے پرسوں میں وہ اندرہ جو ہے ان کا ارناب گاؤ سامی اس کے شو میں تھا زہر اگل لیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس کا شو ہے زہر اگل لیں کہ جی we don't want to play تو پھر میں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی اگر آپ ہم سے نہیں چھیننا چاہتے ہیں ذرا ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کی ٹیم ایشیا کپ نہیں جیتی آپ کی ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیتی آپ کی ٹیم ٹیسٹ چیمپنشپ نہیں جیتی پھر کس بات پر آپ کو غرور ہے کس بات پر آپ اترا رہے اور مجھے صاحب پاکستان نے بھی اس پر بڑا اچھا رد مل دیا خاص طور پی سی بی چیئرمن نے کہ اگر آپ پاکستان میں نہیں کرانا چاہتے نیوٹرل وینیو پر کرانا چاہتے تو پھر پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا بلکل ایسی سی جو پہلے بھی دوہزار اٹھارہ کا شازیم ایشیا کپ تھا وہ متحدہ اب امارات میں ہوا تھا جو بھارت جیتا تھا فائنل میں اس سے بنگلہ دیش گوھر آیا تھا لیکن آخر کب تک پاکستان ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا رہے گا ہمارے ہاں انگلینڈ کی ٹیم آگئی آسٹریلیا کی ٹیم آگئی ساؤت ایفریکا ویسٹ انڈیز نیوزیلینڈ آنے والی ہے تو کونسا سیکیریٹی ٹھرٹ ہے یہ ان کے اپنے ذہن کی اخترار ہے مرحل میں ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے پاکستان دشمنی میں آپ کرکٹ کو بھی ملوث کر رہے ہیں حالانکہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے وہ ان کی آنکھوں سے دھکا چھپا ہے یا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ دھکا چھپا ہے اقبال بھائی یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا بس وہی بات ہے بدقسمت یہ کہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ذرا ایک خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شائع کر دے اقبال بھائی ملبرن میں پریکٹس سیشن کے دوران گیند لگنے سے شان مسود زخمی ہو گئے ہیں شان مسود مو پر گیند لگنے سے انجڑ ہوئے ہیں قادر خاجہ سے ذرا ہم اپ ڈیٹس لیتے ہیں پھر اس پر بھی بات کرتے ہیں جی بتائے گا قادر خاجہ پاکستان اس وقت بیٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں فیلڈنگ پریکٹس کر رہے ہیں بالنگ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کافی اچھی صبر نہیں آ رہی سامنے کیونکہ شان مسود جو ہیں قومی بیٹر ان کو بال لگی ہے محمد دواز بیٹنگ کر رہے تھے زوردار شورٹ ماری محمد دواز نے اور اس کے بعد شان مسود کے جو ہے وہ مو پر جو ہے وہ گیند لگنے سے زخمی ہو گئے اس کے بعد ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کافی تیر زمین پر لیٹے رہے ہیں شان مسود بال لگنے کے بعد اور درد سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ قرار رہے تھے جبکہ پی سی بی میڈیکل پینل شان مسود کے معاینے میں مصروف ہے اور شان مسود کا مکمل معاینہ کر کے آگاہ کر دیا جائے گا جبکہ شان مسود مکمل فٹ ہوں گے تو بھارت کے خلاف میچ کلیں گے ابھی تک جو ہے کسی قسم کی کوئی ریپورٹ شان مسود سے متعلق آمیں محصول نہیں ہوئی لیکن شان مسود کا ابھی معاینہ جاری ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا میڈیکل پینل جب تک ان کو مکمل فٹ قرار نہیں دے گا تب تک جو ہے وہ بلکل ان کا مکمل فٹ ہونا قاطر خواجہ بہت ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے سنڈے کو میچ ہو پائے گا دیکھیں یہاں پر جو میلون کی صورتحال ہے ویدر کی وہ اس کا کچھ جو ہے وہ پتا نہیں لگتا اچانک جو ہے وہ گہرے سے آبادل آتے ہیں اور دو سے پانچ منٹ کے درمیان جو ہے وہ سخت تیز روپ نکل آتی ہے تو ابھی جو ہے وہ کچھ دیر پہلے جب میں نے ابھی لائف کیا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی الکے الکا موسم تھا گہرے سے آبادل تھے لیکن ابھی جو ہے وہ سخت تیز روپ ہے اور بلکل یعنی انفردکٹیول سیچویشن ہے قادر کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ اگین وہی کہ بھئی ہمیں تو سنڈے کا انتظار ہے کہ بھئی سنڈے کو بارش نہ ہونا ورنہ امیدوں پہ پانی پھر جائے گا بہت شکریہ قادر خواجہ ہمارے سے موجود ہے مرزا بھائی آپ کی جانی واپس آتی ہے شان مسعود زخمی ہوئے ہیں انچڑ ہوئے ہیں ان کے چہرے پل گیند لگی ہے یہ یقینا ہمارے لئے اچھی خبر نہیں ہے دیکھیں فخر زمان بھی ری ہیپ کرنے لندن گئے تھے وہ جب واپس آئے ہیں تو وہ دونوں پریکٹس میچز نہیں کھیلے اس کا مطلب ہے کہ فخر زمان اویلیبل نہیں ہوں گے اتوار کے میچ کے لیے اور اگر اب شان مسعود جو فخر زمان کی جگہ لے رہے تھے بن ڈاؤن پوزیشن پر آ رہے تھے اگر وہ انفٹ ہو گئے تو پھر پاکستان پاکستان کے لیے اور مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں ہی بیٹسمن ایسے ہیں کہ جو رنس کے امبار لگا سکتے ہیں خاص طور پر فخر زمان اگر کھیلتے ہیں تو بھارٹیوں کے ذہن میں ہے وہ اٹھارہ جون دوہزار سترہ کا دن جب انہوں نے اوہل لندن کے میدان پر سینچری سکور کی تھی اور پاکستان چیمپنس سوفی کا فائنل جیتا تھا تو یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے سیٹ بیک ہوگا شاہد محسوس اگر پرسوں نہیں کھیلتے لیکن میں خیال میں کل کا دن ہے اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی ابھی قبلت وقت کچھ کہنا جو ہے وہ فضول ہوگا اور مرزا صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بالنگ اٹیک ہے وہ کیسا دیکھ رہے ہیں شانشاہ فریدی صاحب نے تو آتے ہی اگوان بیٹر کو زخمی کر دیا ہے لیکن کنڈیشنز آپ کو کیا بتا رہی ہیں سپنرز کے لیے فیوربل ہے یہ پیچ دیکھیں یہ وہاں پر جو اسٹریلیا کی پیچز ہوتی ہیں شازے وہاں باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں لیکن خاص بات یہ کہ جتنے میدانوں پر میچز ہو رہے ہیں ورڈ کپ میں ان میں میلبرن کرکٹ گراؤنڈ وہ واحد گراؤنڈ ہے جہاں باؤنڈی کا ایک سائٹ جو ہے وہ چوراسی میٹر کی ہے ورنہ وہ ہم ساٹھ باسٹھ میٹر کی باؤنڈی پر کھیلتے ہیں تو وہاں پر جو ہے خاص طور پر افتخار یا آصف علی یا خوشدل شاہ اگر کھیلتے ہیں تو ان کے لیے لمبی ہٹے لگانا چھکے لگانا ان کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ باؤنڈی بڑی ہے تو اب دیکھتے ہیں پچ کی کنڈیشنز کی کیا ہوتی ہے لیکن ابھی تو پچ دھکی ہوگی وہاں پر بڑا زبدست سسٹم میں پاکستان نہیں ہے کہ ہیٹر سے یا آگ لگا کر یا سوپر سوپر گھما کر پچ کو سکھائیں تو میرے خیال میں پچ تو صحیح ہوگی لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ پچ جو ہے وہ سپورٹنگ وکٹ ہوگی بولرس کے لیے بھی سازگار ہوگی اور بیٹسمن کے لیے بھی کیونکہ تی ٹوینٹی کرکٹ جو ہے وہ تین سوہ تین گھنٹے کی فلم ہوتی ہے لوگ اس میں جو ہے وہ چھکے چھوکے انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں پچ اگر خراب ہوئی تو پھر مصیبت ہوئی اور یہ فلم ہونا بہت ضروری ہے بارش نہ ہو جائے بس مزای بھال بھیک صاحب تینکیو بری مچ جوائن کیا اور تمام شائقین کو بھی یہی انتظار ہے کہ یہ میچ کب ہوگا لیکن بارش آڑے نہ آجائے بیچ میں